میں جا کے ملاقات کرتا شیخ علوی المالکی ان سے بھی عباس علوی المالکی ان سے بھی سلام ہوا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اس طرح چند چھوئیو ہو رہے ہیں تو وہی پر دل میں خیال آیا کہ آج اگر کوئی یا رسول اللہ آپ کی طرف سے اس مرتبہ کوئی دعوت خاص ہو جائے آپ کی طرف سے یعنی یہ تو منڈے کی بات تھی نا ٹیوز دیکھو جناب حاجی قمر زمان صاحب کا فون آگئے یہ بیٹھے ہیں انہوں نے فون کیا کہ آج آپ عشاء کے بعد کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کوئی خاص مصرفیت تو نہیں ہے انہوں نے کہا ایک دعا کرنی ہے تو آپ باب البقی کے باہر آجائے تو میرے ذہن میں یہی تھی کہ انہوں نے مکہ شریف میں بھی کسی دوست نے ان کے ذمہ امانت لگائی تھی کہ مکہ شریف میں کوئی تھوڑی سی دعا کرنی ہے اور مدینہ شریف میں تو میں نے اپنے ساتھ مفتی صاحب کو بھی رکھا تو انہوں نے مفتی صاحب کا بھی کہا صاحب کو بھی قدید کو بھی اور اس پتھان بختاور کو بھی میں نے رکھا چلتے کے ساتھ ہیں کہ وہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہوں گے تو وہ جس طرح فروٹ لائیں گے اور اس کو وہی پہ دعا کر لیں میں نے ساتھیوں سے یہی کہا اور دل میں بھی خیال یہی کہا اور انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہے یا کہیں اور جگہ پہ جی آپ وہاں پہ آجائیں وہیں دس پندرہ منٹ کے میں نے کہا ٹھیک وہاں کٹھے ہو گئے جب کٹھے ہوئے تو دیکھا نہ کوئی فروٹ ہے نہ کوئی بیگ ہے شہیز تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا کہا نہیں باہر جانا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ وہاں پہ گزر گئے ہمارے تو دس پندرہ منٹ کے بعد صوفی قدیر اور وہ پتھان کہنے لگے کہ ہم نہیں جانا ہے تو اگر اجازت ہو تو میں نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں آج میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ ہماری آج دعوت نظر آ رہی ہے اس وقت تک ہم کلیر نہیں تھے کہ بھائی کیا معاملہ ہے اگر میں ایک شیخ آئے اور انہوں نے ان سے سلام کیا اور ملے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں تو انہوں نے کہا چلے جائیں جانے والوں کیس کون روک سکتا ہے وہ تشریف لے گئے بعد میں یاسین صاحب اور دوسرے احباب آئے اور انہوں نے حالی صاحب کے معیت میں ہمیں گاڑی میں بٹھایا ہوا لے گئے وہاں مدینہ شریف سے تھوڑا سا فاصلے میں وہاں پہ پہنچے تو دروازہ نک کیا اور ہم اندر جانے لگے تو انہوں نے فرما مولانا غلام جیناری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہائی ویکم والے تو انہوں نے کہا ہائی صاحب ہائی جی قبر زمان صاحب کہنے لگے کہ آپ آگے ہوں میں نے کہا نہیں آپ میزوان ہے آپ نہیں کہا ہمیں بڑھائیا ہے ہمیں کیا بتا ہے ہم نے کہا جانا ہے کس کی دعوت ہے کیا ہے آپ آگے ہوں جس وقت یہ آگے ہوئے تو آگے اندر سے ایک شیخ سامنے اشریف لائی انہوں نے ویلکم کیا اور ویلکم کرتے ہوئے اس تمام دوستوں کو ان کو مولانا غلام جیناری صاحب کو ایک اور تھے معروف صاحب محمد معروف صاحب غالباً سلوکی جا لندن سے ان سے ملاقات کی اچھا کرتے کرتے جس لائن میں میں کھڑا تھا مجھ تک پہنچے سلام ہوا میرے پیچھے بھی اور بھی احباب چند تھے تو جس لائن سلام کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کے انہوں نے کہا کہ آج دعوت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلوکہ انہوں نے ابھی میں یعنی دعوت اور پھر یہ بات میں یاسین صاحب جو انہی کے ساتھ غالب ہیں انہی کے ساتھ جنتے ہیں یا وہ قریب وہیں پہ ان کی خدمت گزاروں میں سارے بیٹھ گئے ان کے بڑے بھائی بھی آگئے اور دونوں بھائی وہاں پہ بیٹھے وہ بزرگ اور ہم ان کی خدمت میں بیٹھے اور اس کے بعد اس نے علیل اعلان اونچی آباز سے کہا کہ آج خوش قسمتی کا یہ سلسلہ ہے کہ آج تم سر کی دعوت جو ہے وہ رسول اللہ سلسلہ میں نے مولانا غلام جنانی سے اور مفتی محبوب سے کہا دیکھیں ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی میرے اللہ نے یعنی ایسی جگہ پہ دعوت کی میں اور مولانا غلام جنانی صاحب آپس میں باتیں کر رہے تھے ان بزرگوں سے پوچھیں کہ ان کی بمداری کیا ہے بعد میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ روز مبارک کے اندر تشریف لے جاتی اور ان کے ڈیوٹی اندر ہے دل میں خیال آیا وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پوچھیں تو میں نے کہتا ہوں نہیں آپ پوچھیں ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے یہ بھی ٹڑھایا کہ یہ ہم بڑے موڈی بڑے موڈی آدمی ہیں کیوں واقعی وہ پہلے موڈی تھے لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اتنی باتیں انہیں شروع ہو گئیں اور پھر ان سے سوچا گیا کہ یہ وظیفہ آپ کا جو خدمت ہے روزہ رسول مبارک کی اندر جانے کی اور خوشگو دینے کی یہ کتنے عرصے سے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ آقا کا کرم ہے میں چالیس سال سے اندر اور بھی چند باتیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام مجھے اس وقت ساری باتیں ذہن میں آگئیں جذب القلوب میں حضرت شیخ عبدالحق معدثی دیلوی رحمت اللہ علیہ فرما کے ہیں کہ بھائی ایک شخص حضور کے روز مبارک میں گیا بھوکا تھا پیاسا تھا اس نے اس کی یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں وہ ابھی ریاض الجنہ میں ٹیک لگا کے کہیں لیٹا ہی تھا یعنی اس کی آنکھ لگی اچانک ایک قبیح کل عربی آیا اور اس کے ہاتھ میں بڑا تھال پکڑا ہوا ہے اور جس وقت وہ تھال لے کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے لئے کھانا ہے اس نے کہا کہ کس نے بھیجا ہے کس نے بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ مجھے خواب میں تشریف لائے اور تیرہ چہرہ دیکھایا دے کہ یہ میرا مہمان ہے اس کو کھانا جو بھی آج بھی رسول اللہ اپنی حکمت جو بھی آتا ہے اس کی مذہبانی فرمانی اس کا حصہ وہاں پہ موجود ہے کاش ہم میں کچھ ہو اور میں ویسے سفر کے دورانیے میں کھانا ویسی بھی میرا جس طرح ہوتا ہے روٹین کے مطابق تو کھانا کمی ہوتا ہے لیکن سفر میں میں اور زیادہ محتاط رہتا ہوں تو اس دن میں کھل کے کھانے لگا تو آجی صاحب آجی قمر صاحب مجھے گھر نے کہ پتہ آج کوئی پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کی طویعت ٹھیک نہیں اور دیکھیں کہ عرب میں اور ایک رواج ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کو سری پیش کرتے ہیں مکرے کی یا دمبے کی جو بھی اس کی سری پیش ہوتی ہے یہ ان کی اپنی محبت کی علامت ہے آپ جس سے محبت کا تو اس کو چوڑی دیتے ہیں اس کو چوڑی دیتے ہیں یعنی اس کو تھائی دیتے ہیں یہ لے بھائی یہ لگ لے تو بڑی لگیں اس نے کھولائی ہے عرب میں لگوں کا نہیں ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے تھال میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر میں نے آپریشن کر کے نحاجی صاحب کو دیتے ہیں آج صاحب کہتے ہیں یہ آپ تقسیم کیسے کر رہے ہیں میں نے کہا میں نے بھی کسی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آج میں بھی اسی انداز میں کر رہا ہے یقین کرے کہ آج بھی اگر کوئی شخص دل میں کوئی آرزو لے کے چاہے آرزو ہونی چاہیے طلب ہونی چاہیے اللہ سبحان اللہ وطلہ تمام دوستو سبحان اللہ برکتر دیکھ میں نے یہ بات اس لئے شیئر کر لی ہے کہ آرامین شریف ہیں تو جانے والے اکثر ہوتے ہیں لیکن کچھ دل میں آرزو لے کر جاؤ انشاءاللہ وہاں پر ہمارے ساتھی اکثر وقت ٹیلی فون پر ضائع کر دیتے ہیں مجید نبوی میں بیٹھے ہوئے وہ فون کر رہے ہیں اچھا تواف کرتے ہوئے وہ فون کر رہے ہیں حالانکہ اصلی عبادت کے تو وہی اوقات مقبولی یعنی مقبولیت کی گھڑیاں وہی رہتی ہیں جن کو ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں اللہ خیر برکتر دے اور وقت تھوڑا تا ماشاءاللہ آگے تشریف لے آگے تشریف سے ہمارا یہ ساتھی لوگینوں سے تشریف لائے ماشاءاللہ اللہ برکتر دے اور بھی ساتھی تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت قدرت کے پیشن عزتگو کے وقت قلیل ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑا عزت کی گفتگو سے پہلے میں ویسے تمہیدی کلمات کچھ اس طرح کہہ دوں تا ساتھی ہمارے پہنچائیں اللہ ہمارا شرم پردہ رکھ لے عزت فرمائے کہ میں اچانک گیا تھا تو ہماری کوئی خاص اس قسم کی کوئی سیٹنگ نہیں تھی میں نے گزارش کی تھی آپ نے کہیں جانا تھا خاص میں غالباً بہت سال پروگرام کے حوالے سے تو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر باپسی بے وقت ملے تو ضرور تشریف لے آئیں میں حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج ہمارا ایک دعا کا سلسلہ ہے شہدائے کربالا کے حوالے سے آپ اس میں وقت کے لحاظ کے مطابق جس انداز میں اور پنجابی میں آپ مناسب سمجھتے ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور آج آپ کی زبان مبارک سے ملے سلام ملے